اَسُبْحُ مِلِي رَحْمَتُهُ سَي بَرِي اَسُبْحُ مِلِي رَحْمَتُهُ سَي بَرِي کُلِ آنکھ صلِ لَا تَهْتَ كَهْتَ الحمد للہ رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ مدین جنل کے ناظرین سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں کھلیں آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے اس سلسلے میں آپ سبھی کو مرحبہ کہتے ہیں نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ قیامت کے جن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر قصر سے درود پڑھے ہوں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ریویو کرتے چلے جائیں گے کہ ہم عاشقِ غوثِ پاک کہلاتے ہیں کہ ہمیں غوثِ پاک سے محبت ہے اولیاءِ کرام سے محبت ہے تو اولیاءِ کرام کی صیرت یہ ہمارے معاملات کے اندر کتنا میٹر کرتی ہے انشاءاللہ اس پر بھی ہم غور کرتے چلے جائیں گے جہاں جہاں کمی آئے گی اس کمی کو پورا کرنے کی بھی کوشش کریں گے یہاں ایک اور اور قصر جنوں آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے عبادت و ریاضتِ غوثِ آزم غوث پاک کی عبادت اور آپ کی ریاضت اور آپ کی معاملات کیا ہوا کرتے تھے انشاءاللہ مبلغِ دعوت سلام اس پر مدنی پھول عطا فرمائیں گے سلسلے کی پتدا کریں گے سب سے پہلے تلاوتِ کلابِ پاک سے اللہ سبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیاتِ بینا سے آئیے سلسلے کی پتدا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی اللہ اَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللہِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَلْيَدَقُوهُ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَسْتَتُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ لَا تَبْدِي لَكَلِمَاتِ لِلَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لَا تَبْدِي لَكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِنِمُ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے کاری صاحب نے بہت ہی عالی بہت ہی پیارے اور بہت ہی آسن النازمے قرآن کریم کی تلاوہ سنائی ہے تلاوہ تقراب پاک سن چکے ہیں اب ہم سنیں گے نادر صلی اللہ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حرز جا ذکرِ صفاعت کی دیئے 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 نار سے بچنے کی صورت کی دیئے نار سے بچنے کی صورت کی دیئے نار سے بچنے کی صورت کی دیئے اور ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائے ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائے نا تو آنو کچھ تو ہمت کی جیئے نار سے بچنے کی صورت کی دیئے نار سے بچنے کی صورت کی دیئے جس کا حسن اللہ حقوں بھی بھا گیا جس کا حسن اللہ حقوں بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کی جیئے ہاں دی جیئے ایسے پیارے سے محبت کی جیئے ہاں دی جیئے نار سے بچنے کی صورت کی جیئے نارا کیجے یا رسول اللہ کا نارا کیجے یا رسول اللہ کا نارا کیجے یا رسول اللہ کا مفلسوں سامان نے دولت کی جیئے ہاں دی جیئے مفلسوں سامان نے دولت کی ایسے پیارے سے محبت کی جیئے نارا کیجے یا رسول اللہ کا نارا لگاتے جائیں گے نارا کیجے یا رسول اللہ کے حقیان سے ہم کو پیار گئے نارا کیجے یا رسول اللہ کا مفلسوں سامان نے دولت کی جیئے مفلسوں سامان نے دولت کی جیئے ہاں دی جیئے کرامہ سنائے گوہ اس پاک کی حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لینا مشکلوں کو دور کر دیتا ہے اللہ اللہ حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتوں کے تو کیا کہنے ہیں ایک شخص ابو المظفر حسن نامی حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم اثر ایک بزرگ تھے شیخ حماد رحمت اللہ تعالی عنہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ مجھے تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کرنا ہے تو میری بہتری کے لیے دعا فرمائیے تو انہوں نے مومنانہ فراسط سے جان لیا کہ اس کا سفر کرنا بہتر نہیں ہے اور فرمایا کہ تم اگر سفر کرو گے تو رستے میں قتل کر دیا جاؤ گے لہذا اپنے سفر کا ارادہ ترک کر دوں یہ اسی پریشانی کے عالم میں کہ اب کیا کروں پلٹ رہا تھا کہ رستے میں میرے میران پیرے پیران حضرت سجدنا شیخ غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ کیوں پریشان ہوں عرف کرنے لگا حضور میں شیخ حماد رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا انہوں نے یوں اشارت فرمایا تو آپ نے اس کو تسلی اور دھارس بنداتے میں اشارت فرمایا کہ تم بے فکری کے ساتھ ملک شام کا سفر کرو اللہ نے چاہت اس میں برکت بھی ہوگی وہ بڑا خوشی خوشی ملک شام پہنچا اور تجارت کی اس کو بہت اس میں برکت بھی ہوئی پھر جب اپنا تجارت کا سمان بیشنے کے بعد ایک دن حلب شہر میں پہنچا تو ایک ہزار اشرفیوں کی تھیلی کہیں پر رکھ کر بھول گیا اور ایک ہزار اشرفیوں کی تھیلی بہت بڑی رقم اور بہت ہی پریشانی اس حالت کے اندر اس کو نید آگئی خواب دیکھتا ہے کہ ڈاکو نے اس کا سارا مال لوٹ لیا یہاں تک کیسے بھی قتل کر ڈالا اب خواب کا معاملہ تھا ایک دم پریشانی کے عالم میں اٹھا اور سب دیکھا تو بلکل صحیح سلامت تھا اور جب اٹھا تو اس کو یہ بھی یاد آگیا کہ میری ایک ہزار اشرفیوں کی تھیلی فلان جگہ پر رکھی ہے اس کے لیا اور بڑی خوشی خوشی بغداد پہنچا اب جب واپس پہنچا بغداد اب تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں پہلے شیخ حماد رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضری دوں یا حضور غوثی عظم رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضری دوں اتفاق سے شیخ حماد رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ تم شیخ غوثی عظم رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضری دو کہ تم نے جو سفر کرنا تھا وہ حقیقت میں تم نے قتل ہونا تھا اور تمہارا مال لٹ جانا تھا شیخ غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سترہ بات دعا کی تب جا کر یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی برکت سے خواب کے اندر منتقل کر دیا تو یہ غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کی اتنی برکت ہے ابھی آپ کی قوض کو شامل کریں گے صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ جزاک اللہ آپ کی اصلاف ضائع کیلی بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سجاد علی ارساری ہے شہر خشنور پاکستان سے بات کر رہا ہوں ناکسان اسلامی بھائیوں سے میرا ہی عرض ہے مجھے کنا دی دیئے واہ کیا مرتبہ غوثی آزم موریدوں کو خطرہ نہیں مہرے غوثی موریدوں کو خطرہ نہیں مہرے غوثی موریدوں کو خطرہ نہیں مہرے غوثی موریدوں کو خطرہ نہیں بندے و آزاد کن تر دینوں دنیا شاد کن ہر دینوں دنیا شاد کن یا وقت عظم تر سگی دیم نیکان آگے سکنے تو دھو دے ہوا نیکان آگے پہنے تو دھو دے ہوا اور اب ڈوبتوں کو بچاتے آزاد امداد کن امداد کن امداد کن از بندے و آزاد کن تر دینوں دنیا شاد کن تر دینوں دنیا شاد کن تر دینوں دنیا شاد کن یا وقت عظم تر سگی دیم امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن بکتے ہیں کن اب امداد کن 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 نظریں امداد کن میرا خالقا سب بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا جولی تو میری پردو مرنا کہے گی دنیا ایسے سگی کمگتا پھر تاغمار مارا امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن پھر تینوں دنیا ساد کن پھر تینوں دنیا ساد کن کیا وہ سے آزم دس گی امداد کن امداد کن کھلا میرے دل کی کھلی وہ سے آزم کھلا میرے دل کی کھلی وہ سے آزم میتا قلب کی بے کھلی وہ سے آزم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن سر تینوں دنیا ساد کن سبحان اللہ سبحان اللہ مدین جنل کے ناظرین کلام بھی ہو رہے ہوتے ہیں آپ کی قوس بھی ہوتی ہیں میسیجز بھی ہوتے ہیں قوس پاک کی عبادت کے حوالے سے کچھ مدینی پھول بھی عطا فرمائے حضرت شیخ ابو الفتح بردی بڑے پیارے الفاظ لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے چالیس سال حضور غصف پاک رضی اللہ کی خدمت میں گزارے اور فرماتے ہیں اس دوران میں نے آپ کو دیکھا رضی اللہ ہمیشہ صبحوں کی نماز عشاء کے وضو سے پڑا کرتے تھے اور یوں بھی آپ رضی اللہ نے ایسا نہیں تھا کہ رات کو باوزر لیتے ہیں بلکہ آپ پورا دن ہمیشہ باوزر احرار کرتے تھے اور وضو کے بعد آپ کی یادت کریمہ تھی کہ دو رکعت تحییت الوضو فرماتے تمام رات نوافل اور اوراد و وہ وضاحت میں مشہور لہتے اور عبادت اور تلاوت اور وضاحت کا اتنا معمول تھا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ملنے کے لیے آتا تو اس کو بھی وقت نہ ملتا مدنی نعامات پر عمل پیرا ہو جائے گی مدنی چینل لیکھتے رہیے صلو اللہ حبیب صل اللہ تعالی علی محمد مدنی نعامات پر عمل پیرا